ہلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لئے بہت ہی سیمپل ریسیپی جو بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور چھٹ پڑ بن جاتی ہے اس کا نام ہے علو کا بھرتا یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے چلیں سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے مجھے جو چیزیں چاہیے یہاں میرے پاس بوائل علو ہے تین پاؤ اس کا میں نے چھلگا ریموف کر دیا ہے اور اسے میں نے کرش کر دیا ہے اس طرح دیکھیں موٹے موٹے پیسیز آئیے اس کا میں نے بہت زیادہ بردہ نہیں کیا یہ اس طرح سے اچھا لگتا ہے یہاں میرے پاس ہے ہاف ٹیسپون زیرہ اور یہاں ون ٹیسپون میرے پاس نمک ہے یہاں میرے پاس ٹو ٹیسپون پسیوی مرچے ہیں اور یہ ون ٹیسپون کٹریوی مرچے ہیں یہاں میرے پاس ٹیمارٹر ہے تین بڑے سائز کے اور مرچے ہیں یہاں میرے پاس ہری مرچیں پانچ سے سائز اور یہاں پیاز ہے تو پھر چلیں سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میرے پاس ایک پاوک ہوکنگ آئل ہے اسے میں نے گرم کر لیا ہے جس میں ہمیں پیاز زیٹ کریں گے اور اسے گولنٹ کرانے گے ہم نے پیاز زیٹ کر دی ہے ہم اسے گولنٹ کرانے گے یہ سیمپل ریسیپی ہے بہت سیمپل تیسٹی بنتی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور کریں گے اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہاں ہماری پیاس گولن براؤن ہو چکی ہے اس میں ہم زیرا ایٹ کریں گے یہاں ہمارے پاس ہاف ٹی سپون زیرا ہے اس میں ہم زیرا ایٹ کریں گے اور اسے مکس کریں گے اسے مکس کرنے کے بعد ہم ٹیماڈا ایٹ کریں گے یہاں ہمیں کمانڈا ایٹ کرنے کے بعد اسے مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم کٹیوی مرچیں پیٹیوی مرچیں اور نمک ایٹ کریں گے جو ہم نے آپ کو دکھائی تھے اور اسے مکس کریں گے یہاں ہم نے مسالے ایٹ کرنے کے بعد دو منٹ اس کی بھونائی کی ہے اس میں ہم ہری مرچیں ایٹ کریں گے ہری مرچ ڈالنے سے بہت اچھا پلیور آتا ہے اسے آپ لازمی ایٹ کریں اسے ہم مکس کریں گے یہاں ہم نے ہری مرچیں ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور ہمارے مسالے کی بھنائی ہو چکی ہے ہم نے پانچ میٹ اس کی بھنائی کی ہے اب اس میں ہم اپنے آلو ایٹ کریں گے یہاں ہم نے اپنے آلو ایٹ کرتی ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں ہم نے آلو ایٹ کرتی ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں ہم نے آلو ایٹ کرتی ہے ہم اسی طرح سے مکس کرتے رہیں گے دو منٹ تک تاکہ جو ہمارے آلو ہیں اس پر اچھی طرح سے مسالہ لگ جائے اور یہ بہت چٹپٹے بہت سپائسی بنتے ہیں آپ اس ریسیپ کو ضرور پھائیں گے جیگا اسے پرادے کے ساتھ کھائیں اب اس کا کلر دیکھیں کتنے اچھے بنے گے ایک دم جوسی سٹائل میں یہاں دو منٹ ہو چکے ہیں اسے مکس کرتے ہوئے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا لکایا ہے اس کا اب ہم اسے مزید پانچ منٹ اور پکائیں گے بلکل لو پھلیم پر ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد یہاں ہمارا آلو کا بھرتا بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے سرف کرنے کے لیے یہ بلکل ریڈی ہے ہم نے پھلیم اس کا بن کر دیا ہے اب اس ریسیپ کو ضرور ٹرائی جیگا اب ہم اس کی گارنش کریں گے ہرے دھنیے سے آلو کا بھرتا ہمارا بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے یا ہم نے سرف کر دیا ہے یہ بلکل ریڈی ہے کسی لگے آپ کو ہماری ویڈیو ہمیں کمیٹ میں ضرور پتائیے گا اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چھنل کو سبسکرائب کریں میں لاتے ہوں آپ کے لیے سیمپڑ اور آسان ریسیپی جو جھٹ پڑ بن جاتی ہے ملتے ہیں اگری ویڈیو کے لیے چپ تک کے لیے لاحافظ